میری لاؤو میرج تھی اور احمد مجھ سے بہت پیار بھی کرتے تھے یونیورسٹی کی محبت تھی اور پھر میری شادی احمد کے ساتھ ہو گئی شادی کے بعد احمد کی محبت میں اور اضافہ ہو گیا احمد مجھ پہ بہت بروسہ کرتے تھے یہی وجہ تھی کہ میں اپنی مرضی سے جہاں چاہتی چلی جاتی کوئی رو ٹوک نہ تھی مجھے میرے دو بچے تھے جو ابھی بہت چھوٹے تھے احمد صبح دفتر چلے جاتے اور شام کو گھر لوٹ کے آتے اور ہمارا گھر خوشیوں کا گہوارہ تھا لیکن پھر ایک دن ایسی آنڈی چلی کہ سب کچھ بہا کر لے گئی ہوا کچھ یوں کہ صبح احمد تیار ہو کے دفتر چلے گئے اور میں گھر کے کام کاج میں لگی میرا چھوٹا بیٹا جو بھی پانچ سال کا تھا وہ باہر گلی میں کھیل رہا تھا نہ جانے ایک بائیک والا اس کو ٹکر مار کے با گیا شور سن کر میں باہر نکلی تو میری جان نکل گئی خارون بری طرح زہمی زمین پر پڑا تھا اور اہرد گردہ سب لوگ جمع تھے اتنے میں نومی جو خلص مینہ کا بیٹا تھا وہ بھی آ گیا اس نے مجھ سے کہا بابی آپ اس کو لے کے بائیک پر بیٹھیں اس کو حضرتال لے کر چلتے ہیں میں نے حالہ کو اپنے گھر بھی ٹھایا اور نومی کے ساتھ اپنے وجہ کو لے کے حضرتال پہنچ گئی وہاں انہوں نے شانی کی پٹی کی اور کچھ میڈیسن لکھ کر دی ایک گھنٹے کے بعد ہم لوگ واپس آگے میں نے نومی کا شکریہ دا کیا اگر تم وقت پر نہ آتے تو نہ جانے کیا ہو جاتا نومی مجھ سے کافی چھوٹا تھا کوئی سترہ یا اٹھارہ سال کا ہوگا وہ کہنے لگا بابی کوئی بات نہیں آپ پرشان نہ ہو اگر پھر بھی میری ضرورت پڑے تو مجھے بلالیں خالہ بھی کہنے لگی تو فکر نہ کرو سب ٹھیک ہو جائے گا یہ کہہ کر وہ چلی گئی میں نے اللہ کا شکر ادا کیا شام کو احمد گھا رہے تو سارا ماجرہ ان سے کہا انہوں نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا ہمارے بیٹے شانی کو زیادہ چوٹنا آئی پھر انہوں نے اگلے دن نومی کا بھی شکریہ ادا کیا وہ کہنے لگا کوئی بات نہیں بائی جان یہ تو میرا فرض تھا اب خالہ اور ان کا بیٹا اکثر ہمارے گھر آ جاتے خالہ تو پہلے بھی آتی جاتی تھی لیکن اب کبھی ایک بار نومی بھی ہمارے گھر آ جاتا وہ مجھ سے کافی چھوٹا تھا اس لیے جب کبھی میں نے بزار جانا ہوتا یہاں کوئی دواء لینی ہوتی نومی کو بلاتی اور اس کے ساتھ موٹر سیکل پر چلی جاتی احمد کو یہ بات معلوم تھی لیکن انہوں نے کبھی اعتراض نہ کیا تھا کیونکہ وہ ہمارا پرانا محلہ تھا سب لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے وقت تک گزرتا گیا اور نومی کا ہمارے گھر آنا جانا بڑھتا گیا آج تا ایسا میں نے محسوس کیا کہ نومی مجھ میں دلچسپی لیتا ہے تاہا میں نے اپنے حیال کو جھٹک دیا ایک دن احمد شام کو جلدی گھر آ گئے کہنے لگے ایک سرکاری میٹنگ میں لاہور جانا ہے کال صبح میٹنگ ہے اور مجھے ابھی نکلنا ہوگا وہ انہاد ہو کے تیار ہوئے اور لاہور کے لئے روانہ ہو گئے جاتے ہوئے مجھے کچھ پیسے بھی دے کر گئے اور کہا اگر کوئی کام ہو یا کہی جانا ہو تو خالہ کو ساتھ لے کر چلی جانا مجھے تین چار روز وہاں رکنا پڑے گا میں نے کہا آپ بھی فکر ہو کر جائیں یہاں ساب لوگ آپ نے ہیں اور پھر خالہ بھی تو ہے آپ میری فکر نہ کریں احمد کو گئے ابھی دو دن ہوئے تھے کہ میری طبیعتہ خراب ہو گئی میں نے خالہ کو بلائیا خالہ گھر پر نہ آ تھی پتہ چلا وہ اپنی بہن سے ملنے گئی ہیں نومی گھر پہ تھا وہ فوراں آ گیا میں بشتر پر لیٹی تھی میرے پاس میری ملازمہ کھڑی تھی میں نے اس سے کہا میرے لیے اور نومی کے لیے چاہے بنا کر لاؤ پھر میں اس کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلتی ہوں نومی میرے پاس کرسی پر بیٹھ گیا پھر نومی نے میرا خات پکڑا اور کہنے لگا آپ کو تو بہت تیز بخار ہے کہنے لگا آپ چاہے رہنے دے میں نے کہا نہیں صبح سے کچھ نہیں کھایا اس لیے کمزوری محسوس ہو رہی ہے پھر ہم دونوں نے چھائے پھی بچوں کو ملازمہ کے حوالے کیا اور خود میں نومی کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلی گئی ڈاکٹر نے دوائی دی اور ہم دونوں گھر واپس آ گئے گھر آ کر نومی میرے پاس بیٹھ گیا ہم دونوں باتیں کر رہے تھے کہ اچانک اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں میں نے ایک زوردار کہکہ لگایا اور اس کی باز کو مزاک میں ڈال دیا میں نے کہا اچھا اب تم جاؤ اور مجھے کچھ ارام کرنے دو وہ مسکراتا ہوا چلا گیا میں اسے چھوٹا بچہ سمجھتی تھی لیکن آج والی بات نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا میں جانتی تھی کہ میرے سارے کا مخالہ اور نومی ہی کرتے ہیں میرے شوہر دفتر کے کاموں میں اتنے مصروف ہوتے تھے کہ ان کے پاس تو وقت ہی نہیں تھا اس لئے میں نومی کو اپنے گار آنے سے منع بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میں جانتی تھی پھر میرے سارے کام کون کرے گا ہیر چار دن کے بعد احمد واپس آگئے اور میں پھر سے اپنے کاموں میں مشغول ہو گئی میں احمد سے کوئی بات نہ چھپاتی خاربات ان کو بتا دیتی کہ میں کہاں گئی تھی اور کس کے ساتھ گئی تھی یہی وجہ تھی کہ وہم اس پہ اعتبار کرتے یوں ہی وقت گزرتا جا رہا تھا ایک دن خالہ سمینہ آئی تو کہنے لگی میں نومی کے لئے اپنی بہن کی لڑکی کو پسند کر لیا ہے اور اگلے مینہ کی تاریخ بھی پکی کر دی ہے نومی کے والد کا ایک جنہ سٹور تھا جو اچھا خاصہ چلتا نومی اپنے ابو کے ساتھ سٹور پر بیٹھتا تھا دن کو اس کے ابو کی ڈیوٹی ہوتی اور شام کو نومی وہاں جاتا خالہ سمینہ نے میری ڈیوٹی لگائی کہ نومی کی شادی کی ساری تیارہ تم نے میرے ساتھ کروانی ہے میں بھی اس کی شادی کی تیاریوں میں لگے اب جہاں بدار جانا ہوتا جو بھی ہرداری کرنی ہوتی خالہ مجھے ساتھ لے کر جاتی کبھی ایک بار نومی بھی ہمارے ساتھ جاتا وہ اب بھی مجھ سے پہلے کی طرح ہنس کر باتیں کرتا ایک دن ایسا ہوا ہم لوگ شاپنگ کر کے واپس آئے تو کچھ جوڑے خالہ کے بیٹی کو پسند نہ آئے خالہ مجھے کہنے لگی تم ایسا کرو نومی کے ساتھ جاؤ اور تبدیل کروا کے لے آؤ مرتی کیا نہ کرتی میں نے کہا اچھا اب تو ملازمہ جانے والی ہوگی اب ایسا کریں میرے بچے سنبھال لیں میں نومی کے ساتھ جا کے تبدیل کروا لاتی ہوں ہم دھروں بزار چلے گئے جوڑے تبدیل کرواے دکان سے باہر نکلے تو تیز بارش ہو رہی تھی نومی کہنے لگا چلے یہاں پاس بھی فروٹ چاٹ کی دکان ہے وہاں چل کے فروٹ چاٹ بھی کھاتے ہیں اور باتیں بھی کرتے ہیں ہم دونوں فروٹ چاٹ کی دکان پر جا کر بیٹھ گئے اور فروٹ چاٹ کھانے لگے ہم دونوں ایک گھنٹہ وہاں بیٹھے رہے لیکن بارش تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی اسی دوران نومی نانسٹام باتیں کرتا رہا وہ بہت باتونی قسم کا لڑکا تھا ایک گھنٹے میں اتنے نہ جانے کتنے لطیفے مجھے سنائے کہ وقت گزرنے کا احساس نہ رہا ہر بارش باند ہوئی ہم لوگ گھر پر وانہ ہو گئے گھر پہنچے تو اپنے دورانے کے سامنے اتر گئی میں نے اس سے کہا میرے بچے میرے گھر بھیج دینا وہ بھی میرے ساتھ اندر آ گیا کہنے لگا اچھا ایک کھاپے چاہے تو پلا دیں ہم دونوں آکے کمرے میں بیٹھ گئے میں پوری طرح سے تھک چکی تھی میں آتے ہی بیستر پر لیٹ گئی میں نے اس سے کہا اب دو جائے اور جلدی سے بچوں کو لے کر آئے وہ اٹھا اور کمرے کا دروازہ باندھ کر دیا پھر نہ چاہتے ہوئے بھی مجھ سے وہ گناہ ہو گیا جس کا تصور بھی نہ کر سکتی تھی کاش میرا شوہر مجھے اتنی ازادی نہ دیتا اور یہ سب کچھ نہ ہوتا کاش میں اس گناہ سے بچ جاتی شام کے چھے بچ چکے تھے نمی جا چکا تھا اس کے جانے کے کچھ ہی دیر بعد خالہ بچوں کو لے کر آگئی کہنے لگی تم نے بزار میں اتنی دیر لگا دی میں نے کہا خالہ وہاں بارش بہت دیر تھی اس لئے ہمیں وہاں رکنا پڑا اچھا لو اپنے بچے سنبھالو میں بچوں کو اپنے تھا لگا لیا وقت تکاٹی نہیں کٹ رہا تھا سات بچے احمد گار آگئے میں سونجھ نہ پا رہی تھی کہ ان سے آنکھیں کیسے ملاؤں وہ رات میں نے جا کے گزاری میرا ضمیر مجھے بہت کوس رہا تھا میں نے احمد سے کہا میں کچھ دن کے لئے اپنی بین فضیلہ کے پاس جانا چاہتی ہوں وہ ملتان میں رہتی تھی وہ کہنے لگا اچھا تو اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے ضرور جاؤ اگلے ہی دن انہوں نے مجھے ڈائیوو کے دو ٹکٹ لے کر دی اور میں ملتان کو اروانہ ہو گئی میری بین فضیلہ مجھے دے کر بہت خوش ہوئی فضیلہ کے شور یعنی میرے بہنوئی ایک مسجد میں امامت کے فرد ادا کرتے تھے اگلے دن میں نے ساری بات فضیلہ کو بتا دی میری بات سن کر وہ پریشان ہو گئی پھر اس نے مجھے حوصلہ دیا اور کہنے لگی شام کو میرے میاں صاحب آتے ہیں تو یہ مامرہ ان کے سامنے رکھوں گی میری ہمیتنا پڑھ رکھی تھی میں ان کا سامنہ کیسے کروں شام کو جب اس کے میاں صاحب گار آئے تو کھانا کھانے کے بعد فضیلہ نے ساری بات ان کو بتا دی انہیں توجہ سے ساری بات سنی اور کہا اللہ بڑا قفور و رحیم ہے غلطی انسانوں سے ہوتی ہے بے شک توبہ کا دروازہ ہر ایک کے لئے کھلا ہے اس کا ایک ہی حال ہے کہ تم روکے اپنے اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگو وہ تمہاری توبہ ضرور قبول کرے گا میں ایک ہفتہ اپنی بہن کے گھر پہ رکھی اس دوران میرا یہ عالم تھا کہ میں ساری رات جہنماز پر بیٹھی روتی رہتی ایک ہفتہ گزر گیا مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں نے کیا کھایا اور میرے بجے کہاں پر ہیں میری آنکھوں سے آنسو رکھنے کا نام نہ لیتے تھے یہ جمعہ رات کا دن تھا رات کا ڈیٹھ بجے کا وقت تھا میں جہنماز پر سار جگہ رو رہی تھی اچانک مجھے محسوس ہوا کسی نے میں سر پر ہاتھ رکھا ہے بات میری آنکھ کھلی تو صبح کے اذان ہو رہی تھی میں نے وضو کیا نماز پڑھی میرے دل کو اعتمنان سا محسوس ہو رہا تھا میں نے ناجدہ کیا اور فضیلہ سے کہا کافی دن ہو چکے ہیں میں اب واپس جانا چاہتی ہوں اس نے بہت اسرار کیا کہ ابھی اور رک جاؤں میں نے کہا نہیں احمد گھر پھر اکیلے ہیں اور مجھے جانا چاہیے اتھی چاہ میں اپنے گھر واپس پہنچ گئی اس دن کے بعد میں پھر سے کبھی خالہ کے ہاں نہیں گئی خالہ کئی بار آئی اور مجھے بلاتی رہی میں کسی نہ کسی بہانے سے ان کو ٹال دیتی میں نے کہا جو بھی کام ہو آپ مجھ سے یہیں کروالے ہیر انہوں نے میری بات کا برا محسوس نہ کیا نمی کی شادی ہو گئے مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی اس میں شرکت کرنا پڑی ہم صرف شادی والے دن کچھ دیرے کے لیے ان کے گھر گئے شادی کے کچھ ماہ بعد میں امید سے ہو گئی اب میرے ضمیر کا بوجھ بڑھنے لگا تھا کیا اس بجے کو دنیا میں آنا چاہیے یا نہیں وقت گزرتا گیا میں نے ایک بیٹی کو جڑم دیا ابھی اللہ سے روکے اپنے گناہ کی معافی مانگتی تھی